سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا ایک سوال ہے کہ گابن بکڑی کا زبا کر کے اس کا گوش کھانا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر کے بچے کا گوش کھانا یہ اسلام میں کہاں تک درست ہے اس کا کھولا سا کیجئے ززاک اللہ خیر والمسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ حاملہ بکڑی کا زبا کرنا اور اس کا گوش کھانا اور اس میں جو بچہ موجود ہے چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ اس کا گوش کھانا بھی جائز ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ آدمی اس بکری کو زبا نہ کرے لیکن اگر وہ زبا کرنا چاہتا ہے تو وہ زبا کر سکتا ہے اگر بچہ مردہ نکلتا ہے تو مردہ بھی کھا سکتے ہیں اور اگر وہ زندہ نکلتا ہے تو اس کو زبا کر کے کھا لیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے زکاة الجنین زکاة امیہی زکاة الجنین زکاة امیہی یعنی ماں کی زبا کرنے سے اس کا جو بچہ ہوتا ہے جنین وہ بھی حلال اور درست ہو جاتا ہے اس کو زبا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو علمین آفیتہ فرمائے اور عمل سالے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ لنبی محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ